اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں اور ہمیں ہماری جو سیکیورٹی اس پر بھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے یعنی عائشت پر کون سا میزائل لگے جس کے بعد حکومت کو نئے ٹیکسز لگانا پڑ رہے ہیں مگر آپ کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ اس وقت ایکانومی کی یہ حالت کیوں ہیں اور ہم آج آئی ایم ایف کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ حالاکہ یو ایس ایس آر سوویٹ یونین کے پاس دیڑھ ملین لوگ تھے ان دی آرم فوسز تین ہزار نیوکلئر ویپنز تھے مگر پھر بھی وہ ٹوٹ گیا اور لوگوں کو دلچسپی لینی ہے نئے تو یہ ملک بھی نہیں بچے گا میرا پرائیم مستر مجھے بتا رہا ہے کہ اگر ایکانومی کے لیے ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیں گے تو ہمیں سکورٹی کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا مجھے بتائیے ایسے کرزے کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میرے ملک کی سکورٹی کمپرومائز ہو جائے ہیلو فرینٹس اپنے ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں اور پاکستانی سرکار میں بہت تھلچل تیج ہو گئی ہے انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے کچھ جلد اپنی ایکنومی کے لیے کچھ بڑا قدم نہیں اٹھا ہے تو ہمارا حال بھی USSR کی طریقے سے ہو جائے گا کیونکہ USSR کے پاس بھی ساری سینہ تھی نیوکلی بمتے پھر بھی اس کے ٹکڑے ہو چکے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے فیضہ اور ہلالی بھی بہت چلہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کو صداروں ورنہ ہمارا ٹوٹنا تہہے کیونکہ زیادہ دن تک اس طریقے کے حالات میں ہمارا ملک سروائیو نہیں کر سکتا اور ہماری نیشنل ایکشن پالیسی جو بنائی ہے اس میں بھی یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں بہت بڑے قدم اٹھانے پڑیں گے نہیں تو آنے والا سمیں بہت گندہ ہونے والا ہے ہمارے ملک کے لئے اور IMF پہ جانا چھوڑو IMF پہ جا جا کہ ہم نے ملک کو برباد تو کر دیا اور پتہ نہیں کتنا کردہ لیں گے ہم IMF سے کیونکہ IMF کے چنگل میں جو ملک فز جاتا ہے اس کا باہر نکلنا ناممکن ہے اسی وجہ سے پورے پاکستانی میڈیا میں ایک بوچال سا مچا ہوا ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ملک کو بچا نکلے ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ IMF کے پاس جانا ہماری مجبوری ہے IMF کے پاس جانے سے ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں اور ہمیں ہماری جو سیکیورٹی اس پر بھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے یعنی عمران خان صاحب IMF کے پاس جانے کو کڑوا گھونٹ پینا قرار تو دے رہے نا سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ کڑوا گھونٹ اور پینا پڑڑ ہے حیلات کی وجہ سے ان کی بات میں وزن بھی ہے یہ جو منی بجٹ ہے یہ عوام کے لئے صرف تباہی لائے گا گائی کی تو کیوں کی اگر ہم عشت کو لے کر اتنے ہی سیریس ہے سنجیدہ ہے تو پھر اس IMF کے بجٹ کو مسترد کر دیں اور ہمارے ساتھ آجیں عشت پر کونسا میزائل لگ ہے جس کے بعد حکومت کو نئے ٹیکسز لگانا پڑ رہے ہیں حکومت تو یہ کہتی تھی وہ کہتی تھی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کہتی تھی کہ وہ ہر شعبے میں ترقی کرے گی اگر ترقی ہو رہی تھی تو عوام پر نئے ٹیکسز لگانے کی نوبت کیوں آئی ملکی معشت کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور ایسے حالات صرف تین سال سے نہیں بلکہ تیس سالوں سے ہیں جنہیں ماضی کی حکومتوں نے ٹھیک کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی اور لگ ایسا رائے کہ آنے والے وقت میں حکومت کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں کیونکہ غزبیں گائی، بیروسگاری، معشت کی کمزوری، آئی ایم ایف کی حکمرانی ان سب کو دیکھ کر حکومتی جو عمال ہیں اور حکومتی قوال اس میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے کہ کال اور فیل میں بہت زیادہ تضاد نظر آ رہا ہے آپ کو کیونکہ حکومت نے بڑے بڑے دعوے کر دیئے تھے حکومت میں آنے سے پہلے بھی پی ٹی آ کے بہت بڑے دعوے تھے اور جب سے حکومت بنی آپ کو پتہ بہت دعوے ہیں ابھی حالی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جی اب کچھ دنوں میں یہ ہو جائے گا کچھ مہینوں میں یہ ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے کر دیئے گے وقت سے پہلے ہی کیونکہ کہتے ہیں سمندر میں جب آپ اترتے ہیں دریا میں اترتے ہیں تب آپ کو لہروں کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ حکومت میں آنے سے پہلے انہوں نے صرف آپوزشن کی تھی اور حکومت میں آنے سے پہلے بہت بڑے بڑے دعوے کر دیئے حکومت ملی پتہ چلا کہ چلے پچھلی حکومت نے کر گئی ان کے بقول پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ حالات ہیں تو اس میں تو اتنا آسان نہیں ہے لیکن دعوے ابھی بھی نظر آتے ہیں سنائی دیتے ہیں آپ کو یہ بہت بڑی غلط ہی نہیں لگتی حکومت کی حکومت میں پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے پاکستان دنیا کا پانچوں بڑا ملک عبادی کے لحاظ سے پاکستان ایک نیوکلیر ریاست ہے پاکستان کے بڑے مضبوط ادارے ہیں اس کی بڑی مضبوط فوج ہے اور یہ ایک بڑے مشکل خطے میں گھیرا ہوا ہے اس کے لیے آپ کو انتہائی تجربہ کار لوگ چاہیے جو ملک کو آگے پانچ دس بیس سال کا سوچیں یہاں پہ ہمیں لوگوں کو لارا لگایا گیا کہ جی ٹیم ہے میرے پاس دو سو لوگوں کی دو سو لوگوں کی بڑی کمپیٹنٹ ٹیم ہے اس ٹیم کا حشر آپ نے دیکھ لیا تین بار شیر بدلے خزانے کے سات بار چیئرمن بدلہ ایف بی آر کا چھے بار فائنانس سیکیٹری بدلہ چھے چھے بار آئی جی چیف سیکیٹری پتہ نہیں لمبی لیٹ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے یہ پوری ملک ہائی جیک ہو گئی ہے کہ بھئی گیس پاکستان میں بائیس فیصد لوگ ہیں جن کے پاس گیس ہے سیبنٹی ایٹ پرسنٹ کے پاس گیس نہیں ہے اور آپ کے انڈسٹری اور آپ کا خاص طور فرٹلائزر انڈسٹری کی تباہی ہو جائے گی کہ بھئی یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف ہماری ملٹری طاقت دیکھیں آپ کو ہمارا ایکانومی جو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے تو یہ ٹھیک ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلئر ویپنز کیوں ضرورت ہے مگر آپ کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ اس وقت ایکانومی کی یہ حالت کیوں ہیں اور ہم آج آئی ایم ایف کیوں جا رہے ہیں اس لیے کہ حالانکہ یو ایس ایس آر سوویٹ یونین کے پاس دیڑھ ملین لوگ تھے ان دی آرم فوسز تین ہزار نیوکلئر ویپنز تھے مگر پھر بھی وہ ٹوٹ گیا اس لیے کہ ملٹری سٹرنگ کافی نہیں ہے آپ کو ایکانومک سٹرنگ چاہیے اور لوگوں کو دلچسپی لینی ہے نئے تو یہ ملک بھی نہیں بچے گا مملہ یہ ہے کہ دیکھیں جب وزیراعظم عمران خان صاحب الیکشن جیت کے وزیراعظم بنے تھے تو جو ان کا اس وقت کرزمہ تھا لوگوں کو جو ان سے توقعات کی وہ اور تھی اب سوا تین سال ساڑھے تین سال کے بعد لوگوں کی توقعات کچھ ہو رہے ہیں ان کا وہ کرزمہ نہیں رہا اب لوگوں میں ان کی وہ اس طرح سے پسندیدگی نہیں رہی تو یہ ساری معاملے جو ہیں سیاستدار کے مظر صاحب چیزوں میرا پرائم میسٹر مجھے بتا رہا ہے اگر ایکانومی کے لیے ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیں گے تو ہمیں سکورٹی کے اوپر سمجھوتا کرنا پڑے گا مجھے بتائیے ایسے کرزے کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میرے ملک کی سکورٹی کمپرومائز ہو جائے اس کے اوپر خدا کے لیے ڈیبیٹ کیجئے میرے لیے پریشان کن بات اس وقت ہو جاتی ہے جو بخاری صاحب نے بات کہی میرے پرائم مینسٹر نے تین دفعہ یہ بات کہی کہ سکورٹی پہ کمپرومائز چوتھی دفعہ پرائم مینسٹر کو میں سمجھتا ہوں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں ریالائز ہوا کہ میں کہیں آؤٹ آف بانڈری چلا گیا تب انہوں نے عوام کے بات کی کہ میں عوام کے مارچ سکورٹی کے بات کرنا ہوں اگر یہ ہی پہلو پر توجہ دی جائے تو ہمارے پاس سیویت یونین کی مثال ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور فورسز بھی سیویت یونین کو اکٹھا نہ رکھتے ہیں تو آپ نے بات کی نا پرائم مینسٹر نے بنیادی طور پر ہمیں ڈرائیا ہے انہوں نے ڈرائیا اس طرح شادت کی مثال سے کیا کر رہے ہیں بھائی وہ ڈرائی رہے نا انہوں نے ایک دفعہ پر ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ سویت یونین کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے اس کے پیچھے اس کا اکنومک کلیپس ہے تو پرائم مینسٹر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اکنومکلی ہم نے اپنے کو سٹیبلائز نہیں کیا جس طرح ایک دن پہلے ہم نے منی ویجن پاس کر کے کیا ہے اگر ہم نے وہ رستے اڈاپٹ نہیں کیے تو ہمارا حال سوویت یونین اس پیراگراف میں اس کی فکر ہے میں کیا کروں بخاری شاہ میں ہی مدد کی گئے گا اس قسم کے خچات موجود ہیں ہمارے ہاں سلیپر سیلز ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کب سے بلیک وارٹر جو ہے بلوچستان میں کام کر رہی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کب سے ہم لوگ پکڑ پکڑ کے سی آئی اے کے حوالے کر رہے تھے یہ ساروں کا تعلق انٹرنیٹ سکورٹی سے ہے جو میرے لیے پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر اس قسم کی دھمکیاں دے میں تو اس کو دھمکی سمجھتا ہوں کیونکہ جب آپ اس طرح سے مجبور ہو کے کمپرومائز کرتے ہیں سکورٹی کے اوپر آپ ڈیل کرتے ہیں آپ کی وکٹ کمزور ہے آپ ویکر پوزیشن سے بات کر رہے ہیں بخاری صاحب دو چیز ہیں ایک تو جو خانسہ والی بات تھی میں شاید سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نہ کمبوڈیا سے کمپیرزن ہے نہ لیبیا سے کمپیرزن ہے یا نیجیریا جن ملکوں کی پرائم منسٹر نے مسال دیا پاکستان is all together دیفرنٹ کنٹریز کی جیو پولیٹیکل ڈائنمیٹس ڈیفرنٹ ہیں آپ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے اور پاکستان کی اکنومک سیچویشن بھی ڈیفرنٹ ہے میلٹری سیچویشن بھی ڈیفرنٹ ہے اس کا سکورٹی ادارہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ مسال پتہ نہیں پرائم منسٹر نے کیسے دے دی شاید ان کو سمجھ نہیں آئی اس لیے دے دی پرائم منسٹر میں نہیں آئی پرائم منسٹر پاکستان اس لیے خان صاحب کمپیرزن ادھر ہوتا ہے جہاں آپ کی اور ان کی کوئی سیمیلیریٹی ہو سر وہ اسی پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ سکورٹی کے لیے نیشنل انٹریسٹ اور جہاں تک آپ کے اٹھان